نمازیں جمعہ جنگ میں نماز کے باروقت نہ پڑھ جانے پر افسوس کا اظہار بھی فرمایا لیکن آج کل احمدی بات بات پر نمازیں جمع کر لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح مہود کے وقت میں نمازیں جمع کی جائیں گی جہاں تک اس کی وضاحت یا مفہوم کا تعلق ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ملفوضات جلد اول میں حضور نے خود بیان فرمائی ہوئی ہے لیکن یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ تفصیل سے چاہیے جواب اس کا بڑا واضح ہے دو تین پہلو ہیں جہاں تک اس زمانے کا جمع کے ساتھ تعلق ہے یہ بات تو دن بندن کھلتی چلی جا رہی ہے ایک ہی شہر میں فاصلیں اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو ملہوض رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی مسجد میں ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور زور کی نماز باجمات پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے تو اثر کی نماز بعض دفعہ گھر تک پہنچتے پہنچتے اپنا وقت ہی کھو بیٹھتی ہے خصوصاً سردیوں میں ہمارے مثلاً جہاں ہم آج کل رہ رہے ہیں اور اس طرح یورپ کے ملک اور شمالی ملک تمام کے تمام یورپ کیوں یا مشرق یا کسی اور جو رہے کے ہوں کسی اور کانٹیننٹ کے ہوں شمالی حصوں کے سردیوں کے اوقات اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ آپ زور کی نماز پڑھ کر پونہ گھنٹہ بھی نہیں لگتا کہ اثر کی نماز میں داخل ہوتے ہیں اور پھر گھنٹے ڈیڑھ کے اندر اندر اثر کی نماز کا بات بھی ختم اور سفر اتنے لمبے ہیں کہ اس عرصے میں آپ گھر پہنچ نہیں سکتے تو جو بحث ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آرام طلبی کی خاطر کوئی نماز جمع کر رہا ہے بحث یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دوسرے آپشنز کیا ہیں دوسرے کیا اس کے اختیار ہیں اس کے مقابل پر تو اختیار یہ ہیں کہ یا تو بانواز جماعت سے لطفائدہ اٹھائے اور سکون کے ساتھ جو نماز کا حق ہے باوضوع اکٹھے باجماعت نماز ادا کرے اور جمع کر لے اور نہیں کرنی تو خطرہ مول لے یا نماز قضائی ہو جائے یا سفر میں بیٹھے بیٹھے اکیلے جو بقیادہ سفر بھی نہیں اصل میں وہ گاڑی میں بیٹھے ٹکریں مارے اور نہ قبلے کا رخ صحیح معین ہو نہ اس کو صدیقہ نماز کا جو ہونا چاہیے وہ پورا موجود ہو یہ ہیں دو آپشنز ظاہر بات ہے عقل تغازہ کرتی ہے کہ ایسے موقع پر جمع کر لینا بہرحال اس سے بہتر ہے کہ نماز اثر کو ضائع کیا جائے اور اس کو نقصان کی حالت میں ادا کیا جائے قضاء ہو جانا نماز کا اور بہت بڑی بڑا نقصان ہے اور جمع کرنا بہت کم نقصان ہے اس کے مقابل پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسیح معود کے زمانے میں نمازیں جمع کرنے کا ذکر فرمایا ہے اس کی ایک حکمت تو وہ بھی ہے جو خود حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ بیان فرمائی ہے ملفوزہ جلدہ ہاں یجمع یجمع اللہ الصلاة یجمع اللہ الصلاة کہ امام مہدی کو کوئی اور نمازیں بھی پڑھائے گا یعنی اس کی امامت کوئی اور کرائے گا اور اس پر کوئی اتراز نہ کرنا بارہا دوسروں کو امامت کیلئے کہے گا ایک پیشگوئی تھی جو پوری وضاحت اور شان کے ساتھ مسیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے زمانے پر پوری اتری ایک یہ معنی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جہاں جمع کے تقاضے بڑھ جائیں گے اور یجمع اللہ آپ کے وجود کے ساتھ ان تقاضوں کا تعلق ہوگا ایک تو زمانی تقاضے ہیں یہ بتانے کیلئے کہ یہ مہدی کے زمانہ ہے اس زمانے کے ساتھ نمازوں کے جمع کرنے کا تعلق ہے ایک دینی تقاضے ہیں جن کا خالصتا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ جماعت احمدیہ کی تعداد چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے آج کل دنیا کے اکثر شہروں میں کہ ہر احمدیہ کو مساجد مہیاں ہو پس جہاں مسجد مہیاں ہو اور واپس آنے پر وقت لگتا ہو اور یہ خطرہ ہو کہ یہ نمازی کھوئی جائے گی اس بات کا اطلاق احمدیوں پر بطور خاص ہوتا ہے کیونکہ مقابلتاً دوسروں کی عبادیاں زیادہ اور مسجدیں بھی زیادہ مہیاں ہیں جماعت احمدیہ کی مثلا لندن مسجد ہے اس کے بعد جو کرائیڈن مسجد ہے یہاں یا ساؤتھ ہال کی مسجد ہے یا ایسٹ لندن کی ہے ان کے فاصلے اتنے ہیں کہ ناممکن ہے کہ احمدی نمازیں جمع کیے بغیر دونوں نمازیں با جماعت اور وقت پر پڑھ سکیں گرمیوں میں نہیں گرمیوں میں ہو سکتا ہے سردیوں کی بات میں کر رہا ہوں پس سردیوں میں جماعت احمدیہ کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ یہاں جب وہ جمع پر نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہم نمازیں جمع کرا لیتے ہیں اثر کی نماز جمع کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اسی طرح بہت سی اور باتیں ہیں جن کا مسیح مدرس ست و سلام سے خضور سے تعلق ہے دینی مجالس جتنی جماعت احمدیہ میں لگتی ہیں اور جتنے جلسے اور سوال جواب کی مجالس جماعت احمدیہ میں ہو رہی ہیں اتنا دنیا کے کسی جماعت میں نہیں ہے اور کسرت سے دینی غرض سے اجتماع ہو رہے ہیں ان دینی اجتماعات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطی سند موجود ہے کہ دینی اغراض کے لیے تم جب جمع ہو تو سفر کی شرط نہیں ہے اور بارش کی شرط نہیں ہے ایسی صورت میں نماز جمع ہو سکتی ہے چنانچہ یہ صحیح حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجلس کے وقت نمازیں جمع کر کے پڑی جبکہ نہ بارش تھی نہ سفر تھا نہ کوئی خطرہ تھا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سنت کو آپ نے بھلا دیا سوال میں اور یہ کہہ دیا ہے کہ سوائے جنگ کی مجبوری کے سوائے بہت اور مجبوریوں کے سفر وغیرہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمع نہیں کرتے تھے یہ غلط بات ہے حقیقت میں ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دینی غرض کے لیے کٹھے ہونے پر نماز جمع ہوئی اور حج کی جو آپ نے مثال دی ہے وہ اس موقف کو اور زیادہ شدد کے ساتھ ثابت کر رہی ہے حج کے موقع پر یہی تو مشکل ہے کہ تعداد زیادہ ہے اور ان کے ٹھہرنے کی جگہیں دور دور ہیں اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سہورت کے ساتھ اثر زور کی نماز پڑھنے کے بعد اثر کے لیے پھر وہاں جمع ہو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کے لیے پھر جمع ہو تو حج نے تو نمونہ قائم کیا ہے استثناء نہیں رکھا اور یہ جو نمونہ ہے یہ نمونہ اپنی ذات میں جو حکمت رکھتا ہے وہ جن حالات کے ساتھ بھی تعلق رکھے گی اس حکمت کا تقاضی ہوگا کہ وہاں نماز جمع کر لی جائے پس دینی اغراض سے جب جماعت احمدیہ جمع ہوتی ہے اس وقت اگر یہ بات ممکن نہ ہو کہ سہولت کے ساتھ لوگ بیچ میں نماز پڑھیں پھر الگ ہوں پھر دوبارہ کھٹیں وضو بغیرہ کے لیے الگ ہوں پھر اتنا بڑا مجمع اپنا پورا وقت لے کر دوبارہ جمع ہو تو جمع کرنا ہرگز سنت رسول کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کی تعیید ہے اور حج والی جمع کا جو مفہوم یا حج میں جمع کرنے کی جو حکمت ہے وہی حکمت ہے جو یہاں جمع کا تقاضی کرے گی یا اس کی اجازت دے گی یہ پہلو بھی مدنے در اکھ لیجئے دوسری بات یہ رکھنی چاہیے پیش نظر کہ جہاں نمازیں جمع کرنے کی عادت پڑ جائے اور حقیقت سے ہٹ کر اپنے نفس کی سہولت کے لیے خامخواہ بہانے بنا دیے جائیں وہاں ضروری ہے کہ نمازوں کو جہاں تک ممکن ہو الگ الگ پڑا جائے چنانچہ ہم یہاں یہ احتیاط کرتے ہیں کہ سردیوں کے صرف اس حصے میں جمعہ کے ساتھ ظہر کی نماز جمع کرتے ہیں جس حصے میں ہم جانتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو دوسرا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے اور جہاں دن اتنے بڑے ہوئے کہ جمعہ پہ آنے والے واپس جا کر اثر کی نمازیں اپنے مساجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں وہاں ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ اس لیے کہ جو نمازوں کے وقت پر پڑھنے کی عادت ہے وہ قائم رہے بعض لوگ ویسے ہی یہ سمجھ کر کہ گویا کہ اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیمت کے زمانے میں یا مہدی کے زمانے میں نمازیں جمع ہونے تھی اس لیے ہم جمع کریں یہ غلط کرتے ہیں یہ مرادی نہیں ہے اس سے اس زمانے کی مجبوریوں کا ذکر ہے اس زمانے کی دینی ضروریات کا ذکر ہے مجبوریوں کا ذکر ہے